کہ آپ سب ہی ریسے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کے تمام فریشانی دکترکیفوں کو ختم کر دیں اللہ باقی آپ کے تمام سکیرہ گبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے یہ ان لوگوں کے لئے عمل ہے کہ جیسے ہی آپ اگر کسی بیٹی کو یہ وارگن کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو اور اگر بیٹی ہیں تو جیسے ہی آپ اپنے بیٹی کی شادی کرتے ہو تو یہ دھولن اور دھولا دونوں میں سے ایک کوئی کرے تو طریقہ کیا ہے کہ آپ جب بیٹے کے لئے دھولن لے گئے آئیں تو اس کے پشانی پر یعنی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یا ماتھے پر سے پکڑ کر ہاتھ سے تو آپ نے جو دعا ہے بس ایک مرتبہ یہ پڑھ لینی ہے یہ لازمن دعا پڑھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی ایک تو فرما بردار ہوگی کبھی آپ لوگوں کا برا نہیں جائیں گی ٹھیک ہے اور کبھی آپ لوگوں سے مطلب کہ گلہ نہیں کرے گی خوش باش اور اس گھر میں اس کی خیر و برکت ہوگی اس کی آنے سے خیر و برکت ہوگی ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ لازمن جو والدان ہے وہ لازمن کیا کریں کہ اللہمہ انہی اس آلوکہ سے لے کر علیہ ہی تکا اپنی یہ دعا پڑھنی ہے چھوٹی سی دعا ہے بیشہ کاغذ پر لیکھ کر جب دولین اندر داخل ہو تو پڑھ کر ضرور اس کے پر پھوک ماردے تجمع یہ ہے کہ اے اللہ معذرت کے ساتھ اے اللہ میں تب سے اس کی بھلائی اور اس کی آدات اس کی اخلاق اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اس کی شر اور اس کے اخلاق و عدات کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں تو جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھتے ہو تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاکھ اس بات کو مطلب کہ اس دلہن کے لیے یا اس بیٹے کے لیے اچھا بیٹے کا میں بعد میں تریقہ بتاؤں گی دلہن کا یہ ہے کہ اس کے جب مائے پیار تیتی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں گی تو انشاءاللہ ضرور ان کے لیے خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ ضرور اس کے شر خدا نہ خاص اگر اس کے ساتھ کوئی مصیبت یا پریشانی آنے ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ لازم ان کی اگرائے چھوٹے چھوٹے اسلامی طریقوں سے چلو ہمارا اسلام بلند ہے ہم اگر اپنے یقین مانے کہ اسلام کے طریقوں کو احتیار کر کے چلیں تو ہماری قوم دنیا کے سب سے بلند طاقتور قوم ہو تو یہ جو میرے آپ کو جو دعا بتائی ہے یہ ابو جو ہے دعوت کی کتاب میں بھی ہے یہ دعا لکھی گئی ہے ٹھیک ہے یہ دعا یہ اب دلہن کے لیے آ جاتا ہے کہ جب اپنی مطلب کہ شوہر کے پاس ہوتی ہے اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیوی کے لیے ہے کہ اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لیں اور یہ دعا تین مرتبہ بڑھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نچا کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اور جو دلہن کے لیے پڑھے گا اس کے لیے بھی نایاب ہے اور جو شوہر کے لیے پڑھے گا اس کے لیے بھی نایاب ہے لازمان کیجئے گا انشاءاللہ جتنے بھی پریشانی دکھ تکلیفیں ہیں وہ جو اس کے ذریعے سے آنی تھی وہ چیز ختم ہو جائے گی یہ لازمانی چھوٹا سے ایک طریقہ ہے یہ ہم لوگ نہیں کرتے یہ لازمان کرنا چاہیے تو اس کے شرط سے آپ لوگ بھج جاؤ گے اور اس کی اچھائی جو ہے اُبر کے سامنے آجائے گی بھلائی کی دعا ہے اور اس کے عادات کی دعا ہے یا عادتوں کی دعا ہے اخلاق کی دعا ہے کہ اس کا اللہ پاک اخلاق اور جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک قبول کرتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں ہاں میرے بندے نے میرے لیے دعا کی اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے مجھ سے جو مانگے اور میں اس کو عطا کروں اللہ پاک وہ بندے کے لیے بقرار ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مجھ سے بانگے اور میں اس کو عطا کروں تو آپ کا سب سے خوبصورت ایک وقت عطا کا میں بتاتے ہوں تحجد کا وقت ہے کہ آپ نے اگر کوئی دعا مانگنی ہو یا کوئی دعا اللہ سے منظور کروانی ہو تحجد کے وقت صرف تین دن وہ دعا مانگیں تو میں کہتا ہوں تیسرا دن بھی نہیں آئے گا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی یہ ایک بہت نایاب طریقہ ہے اللہ پاک کو منانے کا اللہ پاک سے دعا کرنے کا تو انشاءاللہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں دعا کریں اللہ کو منائیں اللہ کے طریقوں کو اختیار کریں جو شریعت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ اختیار ہمیں بتائے ہیں وہ طریقہ کریں یہ طریقہ اپنی جو ہے شوہر کے لیے اختیار کرو جو بہنیں ہیں والدین ہیں اپنی جو نئی بیٹھیں لاتے ہیں یا اپنی بیٹوں کی جو بیویں لاتے ہیں ان کے لئے کیار کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی برکت اس گھر میں داخل ہو جائے گی ٹھیک ہے باہر سے اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں نہیں بتا ہوتا اس کے بارے میں اتنا لیکن جب یہ دعا پڑھ لوگے تو اس کی برکت اس گھر میں آنا شروع ہو جائے گی ہر کوئی اپنا رزق اور ہر کوئی اپنی برکت اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے ٹھیک ہے اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں